ہلو سو اسکلیکٹو انسر اکم آپ کا سوالتو سو کیسے ہیں آپ سب ہی آ سکرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اچھی رہو گئے یہ ایمٹی کا میرے پاس دوستو ایمپلی فائر ہے ایمٹی بارہ سو ایک اس میں کیا آیا کسٹمر ڈھککہ نہیں کھول کے لائے خودی اس نے کہا کہ بھئی اس میں چٹ پٹ ہوئی تھی اور یہ بند ہو گیا دونوں سائیڈ پروٹیکٹ آ گیا تو دوستو جو اس میں پروبلم ہے پروٹیکٹ کی ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ چھوٹی سی انفرمیشن جو کی پہلے آپ کے کام آنے والی ہے دیکھیں اس میں دوستو انیس ترالیس کی جنگ ہے اور باونسو کی جنگ ہے دوسرے دوسرے ٹانجسٹر یوز کیے گئے ہیں پہلے یہاں پہ دیکھ لیے اینجے ڈبلو جیرو تھری جیرو ٹو جو کی پی این پی ٹانجسٹر ہے جہاں کی یہاں تو دوستو انیس ترالیس کی جنگ ہے اپنا ملے لگ جاتا ہے پھر آجاتا ہے دوستو یہ اینجے ڈیرو ٹو ایٹ ون جی یہ این پی این جو کی باونسو کی جنگ لگتا ہے لیکن دوسرے دوستو فالٹ ہمیں یہاں پہ آلہ کی نظر آرہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ویلڈ ہو رہا ہے ویلڈ مطلب اس کا جو کلیکٹر ہے ٹانجسٹر کا یہ ہیٹ سنگ سے ٹچ ہو گیا ہے یہ کاران کس وجہ سے ہوا ہوگا یہ سورٹنگ بن گئی ہے یہاں پہ دوستو کچھ نہ کچھ اس میں سورٹ سرکٹ تو ہوا ہوگا سیدھی سی بات ہے اسے ڈھکن کھول کے لائے اس نے کہا کہ چٹ دے سی ہوئی تھی اور یہ ایمپلیفائی دونوں سائیڈ پروٹیکٹ دکھا کے چلا گیا ہے اب یہ بند ہو گیا پور ترہ سے اب میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا دیکھیں پلگ ہے میں لگا کے دکھاتا ہوں میں نے بالکل سرواز سے دکھا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی وہ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا سیدھا پورا بڑی ہے طریقے سے یہ دیکھیں آپ دوستو ہم سیٹ کون کرتے ہیں میں نے سیریز بورڈ میں لگایا دو سو وٹ کی یہ دیکھیں دونوں سائیڈ ابھی پروٹیکٹ ہے ایک سائیڈ لیمیٹر بھی ہون ہے لیمیٹر بھی ہے ڈریکٹ اون ساتھ میں پروٹیکٹ دوستو پروٹیکٹ رہے گئی رہے گا تو دوستو سیٹ کے اندر یہ پروپلم ہے دونوں سائیڈ پروٹیکٹ ہے پلس ایک سائیڈ لیمیٹر ہون ہے چینل ون پہ تو دوستو چینل اے پر پروپلم ہے اب دیکھیں گے دوستو آپ کو کیسے کیسے فائنڈ کرنا ہے بنے رہے دوستو ویڈیو کو لاسٹ ہے واقعے میں اگر آپ ایمپلی فائر کا کم سیکھنا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو دوستو اسے سیٹ کو ہم یہاں پر بند کریں گے اور پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں گے کیسے کیسے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو دوستو یہ ٹانجیسٹر میں یہاں پہ ہیٹ سنگ سے سوٹ ہوا ہے اس کا کیا ریجن ہو سکتا ہے جیسے سیزن آف ہوا سیزن آف ہوتے ہی آپ نے ٹاٹا اوے اپنے امپلی فائر اپنے گاڑی کے اندر چھوڑ دیا اس میں موسچر جانے کے وجہ سے یہ سمجھیا بن جاتی ہے جیسے آپ سیزن میں امپلی فائر کون کروگا اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ریجن یہ ہے کہ موسچر سے خراب ہوتا ہے امپلی فائر تو دوستو اس کو بچا کے رکھنا ہے آپ کو اپنے پیٹی پیک کر کے اپنا دوستو امپلی فائر نیچے اتار کے رکھ لینا ہے تو بیٹھ رہے دیکھیں دوستو یہ ہم اب آپ کو پہلے سب سے پہلے تو اس ہی ٹانجیسٹر کو کھولیں جس پہ ہمیں آلہ کی دیکھ رہا ہے وانا دوستو سٹیپ با سٹیپ ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کیسے کرنا ہے بیس ٹو کلیکٹر بیس ٹو امیٹر بیس ٹو کلیکٹر بیس ٹو امیٹر ٹھیک ہے اس طرح سے پہلی نمبر پین بیس ہوتی ہے پھر دوسری کلیکٹر پھر امیٹر اس طرح سے ہوتی ہے ان میں تینوں تو ملٹی میٹر کو کنٹینوٹی موڈ پہ لگایا تو پہلے ہم بیس ٹو امیٹر کلیکٹر بیس ٹو ان طرح سے مطلب چیک کریں گے کہ شورٹنگ تو نہیں ہے تو بیس ٹو امیٹر تو دوستو شورٹنگ دکھائے گا لیکن ہوتی نہیں ہے بیس ٹو امیٹر پہلے آپ نے دوستو کلیکٹر ٹو امیٹر کلیکٹر ٹو امیٹر چیک کر رہے ہیں یعنی کہ پین نمبر 2 اور 3 تو دیکھیں کوئی بھی شورٹنگ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب پرانجسٹر ہمارے قریب قریب ٹھیک لگ رہے ہیں سب یہاں پہ دیکھنے میں دیکھیں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے دیکھیں جو کی پروٹیکٹ کا کارن بنتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایشی شورٹنگ کہ یہاں پہلے 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 پ امرے کو اسی پر فوکس کرتا ہوں جس ٹانجسٹر کا ہمارا ویلڈ ہوا ہے مطلب اس کی کلیکٹر پن ہیٹ سنگ سے سوٹ ہو گئی بلاسٹ ہو گئی مطلب چپک گئی تو اس کو سب سے پہلے ہم یہاں سے ریموو کریں گے اس نے گھڑا بنا دیا مطلب اسنا طرح سے سوٹ سرکٹ ہوا کیونکہ ہائی ایمپیر ہوتے ہیں دوستو اس میں پچیس سے تیس ایمپیر بھی ہوتے ہیں ساٹھ جیرو ساٹھ کا ہوتا ہے ساٹھ جیرو ساٹھ کے دو دو لوپ ہوتے ہیں اس سائیڈ کے لیے ساٹھ جیرو ساٹھ دوسری سائیڈ کے لیے ساٹھ جیرو ساٹھ یہ دیکھیں دوستو چپکا ہوا تھا دوستو ہم کیا کریں گے پہلے تو اس ٹانجسٹر پر ریت ماریں گے جس سے کہ ایک دم پلان ہو جائے ٹھیک ہے ایک کمی ہاں پر کمپنی نے بہت گلت کرکے جس وجے سے ایمپلی فائر فوکا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کر رہا ہے مائکا پیپر اوپر کی طرف سے چھوٹا لگا رہا ہے جس سے کہ اس کی کلیکٹر والی بلکل ہیٹ سنگ سے ٹچ ہونے کو ہو رہی ہے یہ بہت گلت بات ہے اس کا ہی ساون والوں نے بنا رکھی ہے کوئی بات نہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ ہم نے ہلکا سا مائکا پیپر باریک والا لگایا موٹر نہیں لگا موٹر لگا ہوگا تو پھر پورا کا پورا ایک لگا دو ہم نے باریک والا لگا دیا جہاں پہ ہمیں ہیٹ سنگ کا جہاں پہ ہمیں مائکا پیپر چھوٹا لگ رہا تھا یہاں پہ ہم نے پورا بڑا والا لگا دیا تو ہیٹ سنگ سے پھر کلیکٹر پین پہ یہ چیک کر لیں کوئی شورٹنگ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ہیٹ سنگ سے کلیکٹر پین پہ تو دوستو اب ہم کیا کریں گے اس ٹانسٹر کو ویسے بھی چیک کرنا پڑے گا پہلے ہیٹ سنگ سے دیکھیں اس طرح سے آپ کو دوستو بیش ٹو ایمیٹر شورٹنگ دکھائے گا اس چیز کو چیک کرنے کے لئے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کی ٹانسٹر ٹھیک ہے نہیں ہے بیش ٹو ایمیٹر شورٹنگ ہے واقعہ میں نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کی ایمیٹر کی سوال لنک پہ سے یہاں سے ریش ٹنس کو ریموو کریں گے ایک لگ ٹانسٹر کی طرف سے تو ہم نے کر دی اب کرنا ہے چاہے بیش ٹو ایمیٹر یہ دیکھیں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے اس کا مطلب ٹانسٹر سب بھی ٹھیک ہے اس ٹانسٹر کی وجہ سے فالٹ آیا اب دوستو جب ہمارے کلیکٹر سے ہیٹ سنگ پہ ٹچ ہوا ہیٹ سنگ ہماری کیا ہوئی مائنس یعنی گراؤنڈ اور ہمارا ٹانسٹر کلیکٹر کیا ہوا یعنی جس پہ ہماری وولٹیج آ رہی ہے تو یعنی کی وولٹیج ہماری شورٹ ہوئی اب پاور سپلائی میں سے ہی وولٹیج آتی ہیں تو پاور سپلائی میں یہ فیوز لگے ہوتے ہیں تو دوستو جب سوٹنگ ہوئی ہوگا تو فیوز تو ڈیفنیٹلی اڑا ہوگا تو دوستو ون بائی ون اب ہم فیوز کو چیک کریں گے کیونکہ دوستو ٹانسٹر کے کلیکٹر میں پلس وولٹیج اور مائنس وولٹیج ہوتی ہیں وہ چینج ہوتا ہے کی انیس ترہیس اور باون سو تو دوستو اب ہماری پلس ہو یا مائنس ہو اگر ہیٹ سنگ سے ٹچ ہوئے گی تو تب بھی گلت ہے کیونکہ ہیٹ سنگ جو ہے گراؤنڈ ہے یعنی کی دونوں وولٹیج کا توڑ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو جیسے کی نیوٹرل کہہ سکتے ہو اور جو پلس اور مائنس ہے تو وہ کیا ہوا ہوگا سپلائی میں فیوز تو فیوز کو ون بائی ون ٹیشٹ کریں گے کیونکہ دوستو سپلائی تو یہاں سے ہی آ رہی ہے مین کیپیشٹر سے مین کیپیشٹر پہ جانے سے پہلے وولٹیج دوستو فیوز سے ہو کے جاتی ہے تو فیوز سے ہو کے جانے والی وولٹیج کو ہی ہم یہاں پہ چیک کریں فیوز کو دیکھیں ون بائی ون چیک کریں موڈ پہ یہ فیوز ٹھیک ہے جس سے آپ کام کرنے امپلیفیر ہونا چاہیے یہ آپ سیدھی سی بات سمجھ گئے ہمارے ٹانجسٹر سب ہی اکے ہیں لیکن پھر بھی پروٹیکٹ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب سیدھی سی دوستو وولٹیج ہماری میس ہے وولٹیج میس ہوگی تو فیوز اوپن ہو سکتا ہے سیدھی چیک کریں گے یہ دیکھیں اس پہ کوئی ریڈنگ نہیں آرہی ہے یہ دیکھیں ملکہ وہ آرہی ہے جو کیپسٹر چارج ہونے والی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ دو فیوز ہمیں اوپن لگ رہے ہیں تو ہم چمٹی سے جلدی سے نکالتے ہمیں پھر دکھاتے ہمیں کیسے پتہ لگا کہ ہمارے فیوز کیونکہ دوستو ہمارا ٹرانجیسٹر تھا اس پہ کلیکٹر پہ والٹے جا رہی تھی والٹے گراؤن پہ ٹچ یعنی شوٹ بنا دی تو اس وجہ سے ہمارے فیوز اوڑے ان کا ٹچ ہونے کیا رہا موشٹر گیا موشٹر دوستو اس میں ایک ہیٹ جو موشٹر لگا ہوا ہے مائی نیچے آپ کو نہیں لگا ورنہ امپلیفائر چلتے چلتے ہی بند ہو جائے گا تو دوستو یہ والے فیوز ہم یہاں پہ لگا دیں گے ہم نے 10 ایمپیر کے فیوز پہ پہلے لگے یہ دیکھے ریڈنگ آگئی ہے اپ روانے فیوز پہ دکھا دیتا ہوں دیکھے آپ کو یہ دیکھے کوئی ورنگ نہیں ہے یعنی کی فیوز ہمارا open تھا جب open رہے گا فیوز ہماری یعنی مائنس وولٹیج یا پلاس وولٹیج کوئی سی بھی میس رہے گی چینل میں دوستو ہمارا پروٹیکٹ یا لیمیٹر آن دکھائے گا کیونکہ اس سمیہ پہ دوستو ہمارا چینل اکٹیویٹ نہیں ہوتا پوری طرح اکٹیویٹ ہوتا جب اکٹیویٹ ہوگا دوستو سپیکر پروٹیکشن پہ وولٹیج جائیں گی وولٹیج جائے گی تو ریلے آن نہیں ہوگی ریلے آن نہیں ہوگی تو دکھائے گا جب تک ریلے ہماری سپیکر کے پروٹیکشن والی آن نہیں ہوگی تو اس کا پورا یہ سسٹم ہے جب تک آؤٹ پوٹ میں ڈی سی جائے ریلے پہ تو ریلے آن نہیں ہو سکتی بلکل بھی کیونکہ سپیکر فک جائے گا تو دوستو ہم نے فیوز لگا دیا ہے اب ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے سیریز بورڈ میں ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے تو ہمیں کریب 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 سبھی کچھ ٹھیک لگ رہا دیکھنے میں یہ فیوز ہمارے خراب لگ رہے تھے ہم نے چینج کر دیئے فیوز چینج کرنے سے پہلے ہم نے جو ٹرانجیسٹر تھا اس پہ مائی کا پیپر لگایا اچھے سے اور اس کو کس دیا ہے تو دوستو ہم سیریز بورڈ میں سے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو آن کر کے تو ہم جلدی سے سیٹ کون کرتے ہیں دوستو دیکھے سیٹ آن کر دی لیمیٹر بلکل ہٹ گیا ہے اب دونوں سائد پروٹیکٹ ہے وہ دیکھیں گے اپنا دس ایک سیکنڈ میں ہٹ جائتا ہے نہیں ہٹ تو یہ ہٹ جائے گا سائد امید ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا پروٹیکٹ ہٹ گیا اور پاور پہ آ گیا امپلی فائر پوری طرح سے ریڈی ہے دوستو امپلی فائر چنل لے کے لیے ہمارا پوری طرح سے ریڈی ہے تو یہ فائلٹ آتا ہے step by step ہم نے سمجھا کیسے کیسے آیا دیکھیں بند کر چالو کر پور طرح سے دکھا رہے ہیں میں سونگ اس میں پھلے نہیں کر دکھا سکتا کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کوئی کوئی باکس نہیں ہے سب ہم ملک امپلی امپلی کوئی کرنے نوشو شیئر کرنے آج کے لئے نہیں ملتے نیکس ٹوڈیو میں جہن وند مات دوستو آپ کا دن صوبہ آپ سب اچھے رہے ہیں بہت خوش رہے ہیں